اپنے پورے کیریئر میں انہیں ہندی سینما کی بہترین اور باسترین اداکارہ کے طور پر جانا جاتا تھا 1992 میں حکومت ہند نے انہیں پدمہ شریع آواز سے بھی نوازہ ہے پیدائش دو اکتوبر 1942 کو ہوئی بینگلور میں پیدا ہوئی اور بھارت میں پیدا ہوئی اداکارہ ان کا پیشہ ہے اور ہندی ان کی پیشہ ورانہ زبان ہے آشا پارک دو اکتوبر 1942 کو گجرات میں پیدا ہوئی ان کی والدہ سلمہ پارک بہرہ مسلم تھی اور والد بچو بھائی پارک ایک ہندو گجراتی تھے آشا کی والدہ نے آشا کو چھوٹی عمر میں کلاسیکی رقص سیکھنے کے لیے رقص تربیت گاہ میں داخل کروا دیا تھا جہاں انہوں نے پندیٹ بنسی لال بھارتی سمیت کے یہ سازہ سے رقص سیکھا آشا پارک نے کیریئر کا آگاز چھوٹی عمر میں ہی بی بی آشا پارک کے اسکرین کے نام سے آگاز کر دیا تھا بیمل رائے نے انہیں سیج فنکشن میں رقص کرتے دیکھ کر اور اپنی فلم ماں کے لیے دس سال کی عمر میں کاس کر لیا اور پھر دوبارہ انہیں باپ بیٹی میں موقع دیا چندہ اور فلموں میں کام کیا مگر پڑھائی متاثر نہ ہو اس کی انہوں نے فلمیں ترک کر کے پڑھائی پر مکمل توجہ دی سولہ سال کی عمر میں بطور ہیرون انہوں نے کوشش کی مگر ویجے بھٹ نے انہیں گونج اٹھی شہنائی اداکارہ میتا کے مقابلے میں رت کر دیا کیونکہ ان کے خیال میں آشا میں فلمی ستاروں والی بات نہیں تھی آٹھ دن بعد فلم ساز بود مکرجی اللہ خاری ناصر حسین نے انہیں دل دے کے دیکھو میں شمی قبور کے مقابل ہیرون کے طور پر لے ریا جس سے وہ راتوں رات ایک شہرہ آفاق فلمی ستارہ بن گئی جی ہاں بات کریں گے جب آشا پارک سیٹ پر ہی بے ہوش ہو گئیں گارنے کی اکس بندی شروع ہوئی تو آشا پارک پرسکون تھی کہ انہیں کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا اور سارا کام کیمرہ مائن کا ہے لیکن پھر اچانک ان کی آنکھیں سک کے سامنے اندھیرہ چھا گیا جی ہاں آشا پارک کی طبیعت ناصر تھی لیکن وہ پھر بھی سیٹ پر موجود تھی نکاحب چہرے پر آجیان تھی اس کے باوجود وہ تھوڑی سی دیر کرسی پٹیک لگانے کے بعد تازہ دم ہو کر اکس بندی کے لیے تیار تھیں یہ رات کا ایک بج رہا تھا ساٹھ کی دہائی کا تذکرہ ہے جب آشا ایک سا دو فلموں میں اپنی فنکارانہ سلیہیتوں کا امتحان لے رہی تھی جلچسپ بات تو یہ تھی کہ دونوں فلمیں ایک ہی پروڈکشن ہاؤس یعنی ناصر حسین کی تھی ایک فلم تھی تیسری منزل تو دوسری تھی بہاروں کے سپنے دونوں فلموں میں آشا پارک کے الگ الگ ہیروز شمی کپور اور رجیش کھننا تھے وہ ہدایت کا ناصر حسین کی اپتہ کامیاب فلموں دل دے کے دیکھو جب پیار کسی سے ہوتا ہے یہ کام کر کے شہرت کی بلندے پر فائز ہو چکی تھی بلکہ فلم دل دے کے دیکھو کے ذریعے انہیں پہلی بار لیڈ رول ملا تھا اور فلم بھی باکس آفیس پر کامیاب پہری جس کے بعد آشا کو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور وہ آگے ہی آگے بڑھتی چلے گئی وہ ناصر حسین کی بہت عزت کرتی تھیں کیونکہ وہ سمجھ دیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ان کا کیریئر گمنامی کے اندھیروں میں رہتا ان کو غنورگی کی حالت میں دیکھا سپاٹ بوائے نے فکرمند لہجیمن سے پوچھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے جو اب آشا نے آنکھوں کے تاثرات کے ذریعے بتایا کہ وہ بالکل فٹ ہے اس کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آشا دن پر تیسری منزل کی اکس بندی میں مصروف ہوتی اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد راڑھائی تین بجے تک بہاروں کے سپنے میں اپنی تمام طرح صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور یہ معاملات کئی ہفتوں سے جاری تھے یہی سباب تھا کہ آشا کو نیند پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا لیکن وہ اس قدر پیشہ وحر فنکارہ تھیں کہ کہیں ناصر حسین جو ان دنوں دونوں فلموں کے پروڈیوسر بھی تھے ان کا نقصان نہ ہو جائے بس سر جھکا کر کام کرے جا رہی تھی اور اڈرکشن اور رکھن نے آشا کو بتایا کہ آج بہاروں کے سپنے کے گانے کی اکس بندی کی جائے گی ڈریم سین کا سیک تھا جس کے لئے ہیرو راجش کھنا پوری طرح تیار تھے فلم بہاروں کے سپنے بلیک اینڈ وائٹ تھی جس کے اکس بند کیے جانے والے اس گیت کیا جانو سجن ہوتی ہے کہ غم کی شام کے ساتھ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ فلم کا اکلوکتہ کلر گیت تھا جس کے بول مجروف سلطان پوری نے جبکہ دن آرڈی برمن نے ترطیب دی تھی آشا نے تھوڑا اتمنان کا اظہار اس پر پر کیا کہ آج صرف گانے کی ہی اکس بندی ہے اور گیت بھی ایسا جس میں انہیں زیادہ رکس کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا بلیکن اصل کام کیمرہ مین کا تھا جو ٹرالی پر بیٹھ کر کیا امریکو دائیں سے بائیں یا پھر آگے پیچھے کتا رہتا تھا سینماٹو گرافر کی نشان دہی کے بعد آشا مطلوبہ مقام پر جا کر کھڑی ہو گئی ریکارڈ پلئیر پر گانا بجنا شروع ہوا جس پر انہوں نے لب ہلانے کے ساتھ ساتھ ادائیں دکھانا شروع کی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسا پورا سیٹ گھوم رہا ہے پہلے وہ اسے اپنا وہم سمجھی لیکن پھر آنکھوں میں اندھیرہ چھانے لگا اس سے پہلے کہ وہ سنبھل تھیں اچانک ہی سیٹ کے فلور پر جا گری ہیں ناصر حسین نے کٹ 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 کی تیز آواز لگائی آنن فانن ان تک پہنچا گیا جو بے صد پری ناصر حسین نے چیخ کا ایسسٹن سے فوری دور پس شیٹ سے غیر ضروری افرار کو ہٹانے اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو طلب کرنے کا حکم دیا ہر کوئی اس نہیں صورتحال سے پریشان تھا چند ہی منٹ گزری ہوں گے کہ اسسٹنٹ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ آیا ان کو اس وقت تک آرام دے گدے پر لتا دیا گیا تھا ان کے سرحانے ایک سپارڈ وائے پنکھا جھل رہا تھا جی ہاں پنکھا جھلنے کا وہ وقت بھی تھا ڈاکٹر نے آشا کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بخار میں تپ رہی ہیں بلڈ پریشر بلکل ڈاؤن تھا ڈاکٹر کی فوری طبیم داد کی بنا پر چند لمحات کی محنت کے بعد وہ خوش میں آ چکی تھیں ڈاکٹر نے ناصر حسین کو بتایا کہ آشا بہت سیارہ کمزور ہے اور یقینی طور پر نی نا پوری ہونے پر ان کی صحت متاثر ہوئی ہے ڈاکٹر نے چند سیکنڈز خاموش رہنے کے بعد پلٹ کر آشا سے دریافت کیا کہ آپ کی جو علامت ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ آپ کسی بیماری کا بھی شکار ہیں کیا ایسا ہی ہے جو آپ نے انہوں نے دھیمے لہجے میں بتایا کہ وہ ٹائی فائٹ سے لڑ رہی ہیں جس کا علاج بھی چل رہا ہے ان کا یہ انکشاف ہر کسی پر بم بھٹنے کے مترادف تھا ناصر حسین کا تو پارہ ہائی ہو گیا ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آشا نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے اس بیماری سے متاثر ہیں اور ناصر حسین کو اس لیے بیان نہیں کر پائیں کہ کہیں ان کی فلمیں متاثر نہ ہو جائیں یہ جان کا ناصر حسین اور خفا ہو گئے انہوں نے اسی وقت پیک اپ کی صدا لگائی اور اعلان کیا کہ جب تک آشا مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوں گی کسی فلم کی کوئی اکس بندی نہیں کی جائے گی کہیں ایک نے آشا کی اس پیشہ ورانہ رویہ کی تعریف کرنے میں دیر نہ لگائی اب آشا کو بیماری کی تحتیلات مل چکی تھی جو چند ہفتے بعد جب صحتیاب ہو کر سیٹ